تو یہاں تو ملک کو آگے لے کے جانا ہے اگر آگے لے کے جانا ہے تو خان نے کیا کہا فتح مکم آرل کہ میں اپنا ذاتی غصہ نہیں نکالتا میں سیاسی انتقام نہیں لیتا جس نے ظلم کیا اس کا حساب عدلیہ لے گی اگارے لیں گے اور پھر ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے مثال کو لے کے اب یہ امپورجن بات ہے ان نے کہا کہ دنیا نے اس موڈل کے لے کے اپنے ملک کو آگے لے گئے یہاں کیا کہانی چل رہی ہے ہم نون دیکھ کو تینہ دیتے ہیں نون والے ہمیں تینہ دیتے ہیں پھر ملکے پیپل کوٹی کو تینہ دیتے ہیں اس لئے ابھی اس بجل سشن میں میں نے میاں شریف صاحب کو یہی بات کی کہ آنکھ ہے آپ کے بھی سرخ خون بہا ہے ہمارا بھی ہے میں اس بات کو کنڈم کرتا ہوں کہ اگر وقتنگ ڈکٹیٹر نے نواز شریف کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی لیکن پھر اقتدار کے لیے آپ نے اپنے ووٹ کو زدو کا بیانیاں کس کے آگے آپ نے گربی رکھ دیا کہ اقتدار اتنا پیرا ہے کہ اس کے لئے انہیں سیاساً قربان کی جائے حکومتیں پاتی جاتی رہتی ہیں آج عمران خان کی حکومت میں لیکن والا حکومت میں عمران خان ہمارا نظریہ پاپل نہیں تھا آج جتنا بچہ بچہ کریا کریا کھٹ کلیان میں عمران خان تحریک انصاف کا نظریہ نظریہ کیا ہے انصاف تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نارے لگاتے ہیں گھر چلے زیادے ذمہتاری ہماری کوئی خان نے کہا منڈیلا نے بنایا سعود آفریقہ کو آگے لے کے گیا آج اگر ہم اس ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پلیٹ فورم سے عمران خان صاحب کو یہ میسیج وہ قلاب برادری کی تنوسط ہے پاکستان کے سیاسی اور انٹریجنسیا اور تمام اپین المیکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں آو ملک ٹھیک کرنا ہے تو اس بحث میں پھر مت پرو ہم نے کب بناو لیکن پھر سب چیزوں میں کمیشن بناو ایپ آباد پہ بھی بناو ایپی ایس پہ بھی بناو اور پیچھے جتنا کچھ ہوئے یا پھر آگے چلنے کی بات عمران خان کرتا ہے ترہاو سچ بولو سب سچ بولو بتاؤ اس ملک میں کیا ہوا اگر یہ کرنا ہے تو میں نے اسی عصمی میں یہ کہا تھا جاؤ اجیالہ میں قیدی نمبر آکھ سو چار ستر بات کرو اس سے مافی ملنگو وہ ایک ملنگ ہے وہ ماف کر دے گا اس کو لے کے آؤ یہ ملک ہوا بنا ٹھیک کرے گا جس کے ساتھ قوم پیچھے گھڑی ہوگی جس کے پیچھے قوم نہیں ہے اس کو اللہ کی مدد نہیں ہے وہ قلعہ برادری رول آف نوک کیلئے کھڑی ہے لیکن آخری نمکہ دیکھو دیکھو تمام سیاسی جماعتوں کو اور وہ قلعہ برادری پریشر پریشر گروپ کے طور پر ان کیوں پیچھے کھڑی ہو کہ کوئی سیاسی جماعت چاہے پٹلی آئی ہو نون ہو پیپل پارٹی ہو کوئی چھوڑ دروازے سے نہیں آئی کوئی پٹلی نہیں آئی کوئی بھی ماضی سب کو اتنا شاندار نہیں ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اگر اس مقدے پہ آتا ہو تو پھر امران خان کا ایکنسیلیشن کمیشن سیاسی کارکن بھی بولے کہ آپ اس مقدے پہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس مولکرول آف نو سے ہی مضبوط کرنا ہے آئین کے حکمرانی ہوگی تو من جائے گا نہیں تو جس کا ٹھنڈہ ہے جس کے آپ میں طاقت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھیل سے نہیں چلے گا کالا کونٹ پہنے اس کا قرض اتا رہو پاکستان زندہ بار امران خان زندہ بار امران خان زندہ بار تو یا تو ملک کو آگے لے کے جانا ہے اگر آگے لے کے جانا ہے تو خان نے کیا کہا فتحہ مکم اولن کہ میں اپنا ذاتی غصہ نہیں نکالتا میں سیاسی انتقام نہیں لیتا جس نے ظلم کیا اس کا حساب عدلیہ لے گی اگارے لیں گے اور پھر ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مثال کو لے کے اب یہ امپورٹنٹ بات ہے ان نے کہا کہ دنیا نے اس موڈل کے لے کہ اپنے ملکوں کو آگے لے گئے یہاں کیا کہانی چل رہی ہے ہم نون دیکھ کو تینہ دیتے ہیں نون والے ہمیں تینہ دیتے ہیں پھر ملکہ پیپلز کارٹی کو تینہ دیتے ہیں اس لئے ابھی اس بجل سشن میں میں نے میان سباہ شریصہ کو یہی بات کی کہ آنکھ ہے آپ کے بھی سرخ خون بہا ہے ہمارا بھی آئے میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر وقتنگ ڈکٹیٹر نے نواز حریف کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی لیکن پھر اقتدار کے لیے آپ نے اپنے ووٹ کو ازدو کا بیانیاں کس کے آنگے آپ نے گرگی رکھ دیا کہ اقتدار اتنا پیرا ہے کہ اس کے لیے انہیں سیاساں قربان کی جائے حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں آج عمران خان کی حکومت میں لیکن واللہ حکومت میں اتنا ہے عمران خان ہمارا نظریہ پاپل نہیں تھا آج جتنا بچہ بچہ کریا کریا کھٹ کھٹ کھٹیان میں عمران خان تصریق انصاف کا نظریہ نظریہ کیا ہے انصاف تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نارے لگاتے ہیں گھر چلے زیادے ذمہتاری ہماری کوئی خان نے کہا ترود اینڈ ریکنسلیشن کمیشن منڈیلا نے بنایا سعود آفریقہ کو آگے لے کے گیا آج اگر ہم اس ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پلٹ فورم سے عمران خان صاحب کو یہ میسیج وہ قلاب برادری کی تنوسط سے پاکستان کے سیاسی اور انٹریجنسیا اور تمام اپین المیکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں آو ملک ٹھیک کرنا ہے تو اس بحث میں پھر مت پرو ہمیں کب بناو لیکن پھر سب چیزوں پہ کمیشن بناو اپنباد پہ بھی بناو اپیس پہ بھی بناو اور پیچھے جتاں کچھ ہوئے یا پھر آگے چلنے کی بات عمران خان کرتا ہے تراؤ سچ بولو سب سچ بولو بتاؤ اس ملک میں کیا ہوا اگر یہ کرنا ہے تو میں نے اسی احسانی میں یہ کہا تھا جاؤ اجیالہ میں خیدی نمبر اکسو چار سے اس سے معافی ملنگو وہ ایک ملنگ ہے وہ معاف کر دے گا اس کو لے کے آو یہ ملک ہوا برنا ٹھیک کرے گا جس کے ساتھ قوم پیچھے گھڑی ہوگی جس کے پیچھے قوم نہیں ہے اس کو اللہ کی مدد نہیں ہے وہ قرآ برادری روح آف نوک کے لیے کھڑے لیکن آخری نمکہ دیکھو دیکھو تمام سیاسی جماعتوں کو اور وہ قرآ برادری پریشر گروپ کے طور پر ان کیوں پیچھے کھڑی ہو کہ کوئی سیاسی جماعت چاہے پٹلی آئی ہو نون ہو پیپل پارٹی ہو کوئی چھوڑ دروازے سے نہیں آئی کوئی پٹلی نہیں آئی کوئی بھی ماضی سب کا ادنہ شاندار نہیں ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اگر اس ملک پہ آتا ہو تو پھر امران خان کا ایکمسیلیشن کمیشن سیاسی کارکن بھی بولے کہ آپ اس موقع پہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس ملک کو رول آف لاس ہی مضبوط کرنا ہے آئین کے حکمرانی ہوگی تو من جائے گا نوی تو جس کا ٹھنڈہ ہے جس کے آپ نے طاقت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھیل سے نہیں چلے گا کالا کوٹ پہنے اس کا قرض اتارو پاکستان زندہ بار امران خان زندہ بار امران خان زندہ بار تو یا تو ملک کو آگے لے کے جانا ہے اگر آگے لے کے جانا ہے تو خان نے کیا کہا فتح انکہ مورل کہ میں اپنا ذاتی غصہ نہیں نکار تھا میں سیاسی نقام نہیں لیتا جس نے ظلم کیا اس کا حساب عدلیہ لے گی اگارے لیں گے اور پھر ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے مثال کو لے کے اب یہ امپورڈن بات ہے ان نے کہا کہ دنیا نے اس موڈل کے لے کہ اپنے ملکوں کو آگے لے گئے یہاں کیا کہانی چل رہی ہے ہم نون دیکھ کو دینہ دیتے ہیں نون والے ہمیں دینہ دیتے ہیں پھر ملکہ پیپلز پارٹی کو دینہ دیتے ہیں اس لئے ابھی اس بجل سشن میں میں نے میان سبا شریف صاحب کو یہی بات کی کہ آنکھ ہیں آپ کے بھی سرخ خون بہا ہے ہمارا بھی ہے میں اس بات کو کنڈم کرتا ہوں کہ اگر وقتنگ ڈکٹیٹر نے نواز شریف کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی لیکن پھر اقتدار کے لیے آپ نے اپنے ووٹ کو ازدو کا بیانیاں کس کے آگے آپ نے گروہ رکھ دیا کہ اقتدار اتنا پیرا ہے کہ اس کے لیے انہیں سیاساً قربان کی جائے حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں آج عمران خان کی حکومت میں لیکن واللہ حکومت میں عمران خان ہمارا نظریہ پاپل نہیں تھا آج جتنا بچہ بچہ کریا کریا کھٹ کلیان میں عمران خان تحریک انصاف کا نظریہ نظریہ کیا ہے انصاف تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نارے لگاتے ہیں گھر چلے زیادے ذمہتاری ہماری کوئی خان نے کہا ٹرک اینڈ ریکنسلیشن کمیشن منڈیلہ نے بنایا سعود آفریقہ کو آگے لے کے لیے آج اگر ہم اس ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پلیٹ فارم سے عمران خان صاحب کو یہ میسیج وہ کلا برادری کی تلوسط سے پاکستان کے سیاسی اور انٹریجنسیا اور تمام اپین المیکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں آو ملک ٹھیک کرنا ہے تو اس بحث میں پھر مت پرو ہمیں کب بناو لیکن پھر سب چیزوں پہ کمیشن بناو ایٹباد پہ بھی بناو ایپی ایس پہ بھی بناو اور پیچھے جندہ کچھ ہوئے یا پھر آگے چلنے کی بات عمران خان کرتا ہے تراؤ سچ بولو سب سچ بولو بتاؤ اس ملک میں کیا ہوا اگر یہ کرنا ہے تو میں نے اسی احسانی میں یہ کہا تھا جاؤ اجیالا میں خیدی نمبر آف سچ بولو اس سے معافی مانگو وہ ایک ملنگ ہے وہ معاف کر دے گا اس کو لے کے آو یہ ملک ہوا بلنا ٹھیک کرے گا جس کے ساتھ قوم پیچھے کھڑی ہوگی جس کے پیچھے قوم نہیں ہے اس کو اللہ کی مدد نہیں ہے وہ قلعہ برادری رول آف نوک کیلئے کھڑے لیکن آخری نمکہ دیکھو دیکھو تمام سیاسی جماعتوں کو اور وہ قلعہ برادری پریشر گروپ کے طور پر ان کیوں پیچھے کھڑی ہو کہ کوئی سیاسی جماعت چاہے پٹلی آئی ہو نون ہو پیپل پارٹی ہو کوئی چھوڑ دروازے سے نہیں آئی کوئی پٹلی نہیں آئی کوئی بھی ماضی سب کا ادنہ شاندار نہیں ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اگر اس ملک پہ آتا ہو تو پھر امران خان کا ایکنسیلیشن کمیشن سیاسی کارکن بھی بولے کہ آپ اس موقع پہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس ملک کو رول آف لاس ہی مضبوط کرنا ہے آئین کے حکمرانی ہوگی تو من جائے گا نوئی تو جس کا ٹنڈہ ہے جس کے آپ میں طاقت ہے جس کی لاٹھی اس کی بہن سے نہیں چلے گا کالا کوٹ پہنے اس کا قرض اتارو پاکستان زندہ بار امران خان زندہ بار امران خان زندہ بار زندہ بار